اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے آپ اس کو کلک کیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن دکھائی دے رہا آپ اس کو بھی کلک کیجئے اور انیبل کر دیجئے تاکہ ہم جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل سکے موسیقی 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 خودہ باپ خودہ بیٹے خودہ باپ دو کے نام میں آمین یشو نے کہا تمہاری سلام دیو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں آئیے ہم دعا کریں سرب شکتی مان دیانو کرپالو انوہ ہے کاری ویلم سے کھوک کرنے والے پرمیشور آسمان تیرا سیہاسن و زمین تیرے پہنوں کی چوکی ہے تو سرب شکتی مان سرب گیامی سرب یاپنی پرمیشور ہے تیرے تولیت پناہوں کوئی بھی نہیں ہے ہم تیرے چڑھڑوں میں پرگو اپنے آپ کو لے کر کے آتے ہیں ہماری مدد کریں پرگو تاکہ ہم دل آتما روح اور سچائی سے تیری اپاسنا تیری ارادنا کریں پرمیشور مسیح کے نام سے مانتے ہیں آئیے ہم سب تدعوت کی تاریخ میں مل کر کے دیت جائیں گے کتابوں کا نمبر ہے پندرہ آواز کائیں گے ہم چاند ملائیں گے ہم اگلے چھو مہاں اپنا یہ کی تیرے داریں گے آواز کائیں گے سمسان کے دھمگر کا دے یہ روم جو تے آری ان چاند کتاروں میں اے آنچ جو تیراری جنتار کی زندریں دابے یہ روپ جو تیراری یہ تچانچ سکاروں میں اے آنچ جو تیراری میری باہر کی تیری باہر کی اے آنچ جو تیراری میری باہر کی تیراری میری باہر کی تیراری اے آنچ جو تیراری جنتار کی تیراری یہ تچانچ سکاروں میں موسیقی 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 یا رب تُو میری پناہ ہے تو تُو ہے میری جان یا رب تُو میری پناہ ہے تو تیرا ہے بطا یا رب تُو میری پناہ ہے تو تُو ہے میری جان سو میرے اوتے قادی مینا آفت آدے گی سو تیرے اوتے قادی مینا آفت آدے گی تا خالی تیرے بیرے بچنا قد جاوے گی تا خالی تیرے بیرے بچنا قد جاوے گی یا رب تُو میری پناہ ہے تو تُو ہے میری جان اینف تیرے بچناہ تیرے بیرے بکناہ تیرے بیرے بچناہ خالی بچناہ موسیقی 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 اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو پہنچائیں اس لیے ہم توب اور ایمان کے ساتھ اپنے گناہوں پر اقلال کریں ہم خدا کی فضل سے اس کی رکھوں کو ماننے کا اور سب دلوں کے ساتھ مین اور محبت سے رہنے کا پتہ ارادہ کریں اے تمام قدر کے خدا ہمارے آسمانی پاہ ہم نے خیال پول و فیل سے تیرے اور اپنے ساتھیوں کے خلاف دنہ کیا ہے ہم نے اپنی دانانی اور پبزوری کے باعث اور جان پوچھ کر بھی بڑائی کی ہے اور حلائی کرنے میں ناکام یاد رہی ہیں ان سب کے لیے ہم نہائیت گمبین ہیں اور توبہ کرتے ہیں تیرے بیٹے یہ سبسین نے ہماری لیے اپنی جان قربائی ہے اسے کی خاطر ہم سے جو کچھ ہوا ہے معاف کرنا اور یہ ہے بچ کہ ہم آگے نجزتگی میں دیلے کلمت مجھا بائیں تاکہ تیرے واقعہ نام کا جمعہ جائے ہو آمین تمام قدرت کا خدا سب کو معاف کرتا ہے جو اپنے ساتھیوں کو معاف کرتے اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں وہ تم پر رحم کرے تمہارے سب گناہوں کو بخشے اور ان سے تم کو رہائی دے ہر طرح کی نیکی میں تمہیں مسکم و وضبوط کریں اور تمہیں ہمیرے رشاہ کی زندگی میں قائد رکھیں ہمارے قرآن دیس و مسیح کے وسیعے سے آمین قدا کا شکر ہو عزیزو آج فیملی زندگی ہے ہم خداون کے حضوری میں اکٹھا ہوتے ہیں اور پرمیشو کہتے ہیں کہ جہاں نہیں پہ بھی تم میرے نام سے دو یا تین جن بھی اکٹھے ہوگے تو میں تمہارے بیچ میں حاضر ہوں گا اور یہ دن پرمیشو نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے کہ ہم ساری کاموں سے پر ستبا کر کے خداون کے حضوری میں اکٹھا ہوتے ہیں اشکر کریں اس کا خنیواد کریں اس کی بادت کریں اور آج اس سندگی کو ہم نے فیملی سندگی دیا ہے جو لاس سندگی ہوتا ہے تاکہ ہم سب خداون کی مل کر کے اس کی آششوں کے لیے دھنیاواد کریں اس کی شکر گزاری کریں اور گواہیوں کے دوارہ ہم اپنے بھجنگیتوں کے دوارہ جو خدا نے ہمیں ٹیلنس دیئے ہیں اس کے دوارہ ہم خدا کا شکر اس کا دھنیاواد کر سکیں تو ہم پرکو کا دھنیاواد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور خداون نے ہمیں یہ دین دیا ہے تاکہ ہم سب خداون کی مہمان کریں تو گواہیاں ہمارے پاس جو ہیں میں چاہوں گا کہ گواہی کے لیے میسیز راج جو ہے گواہی بھی اور وہ پرکو کی مہمان میس گواہی تو دیں گی پرکو میں آپ سب کو میسیز راج سنگھ کا سلام کا بھلو میں دھنیاواد کرتے ہوں پرکو کا اور اپنے پاسٹر جی کا بھی جنہوں نے موقع دیا کہ میں اپنی گواہی آپ کے سامنے پیش کر سکوں میں پرکو کا دھنیاواد کرتے ہوں ساری آششے بھگتوں نیمتوں کے لیے اس کی دیار کرونا کے لیے جو اس نے ناکیبن میرے پر میری فیملی پر بھی برسائی اور ہر طرح کے دکھ گست پریشانی بھی ماریوں سے بچا کر آج کے دن تک پہنچایا خاص طور پر میں گواہی دینا مانگتی ہوں کہ تقریباً ایک مہینے سے کنٹیلیوشن میرے ساتھ بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے لیکن پرکو نے میرے کو اس میں سے بچایا لازٹ ون ٹونٹی فرسٹ کو سنڈے تھا اور میرے کو تینچا دن سے لوس موشن اور ساتھ میں فیور تھا تو میں نے مسٹر روینگر شادر جی سے پوٹ پہ بات کری کہ کنو میں چرچ نہیں آؤں گی تو آپ پلیز میرے لیے پریئر کروا گنا سنڈے پہ میرے لیے پریئر ہوئی لیکن رات کو دوڑھائی وجہ میرے کو فیور تھا میں نے دولو کھائی لیکن جب سپر چرچے جانے لگی تو چرچ کا ٹائم تھا تو میں نے دیکھا فیور نہیں تھا تو میں نے ہم نے ویسے کبھی کوشش کریا کہ چرچ مس نہ کریں اگر ہم کہیں آؤٹو سریشن بھی جاتے ہیں تو وہاں کے چرچ جرور اٹل کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ فیور تو نہیں ہے موننگ میں تو میں چرچ آگئی جبکہ میرے لیے چرچ میں پریئر کری جا رہی تھی تھوڑا سا ہی یہاں فراتے وغیرہ چل رہے تھا تو میری طبیعہ تو کافی خراب ہی ویسے ہیڈے وغیرہ بھی باڈی ایک بھی تھا لیکن وہ ایسا کہ میں بیچ میں واشنو پہ گئی تو وہاں پہ آپ لوگ نے نورٹیس کر رہا ہو کہ وہاں پہ تھوڑا سا جو ٹویلٹ کا فرش ہے اور نیچے کا ہے اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹس ہے ایک ڈیرڈ انچ کا تو میرے کو پتہ نہیں چلا اوپر سے بیمار بھی تھی تو وہاں میرا پیر ایکزیکٹ اس جگہ پہ جہاں پہ سرفیس برابا نہیں تھا بڑا اونچہ نیچہ تھا وہاں پہ پہ پڑا اور میں بڑی بڑی طرح سے گیری پربو کا دھنی آباد ہے کہ نہ تو میں سر کے بھل گری کہ میرا سر میں چوٹ لگتی نہ ہی میں بیک سائیڈ میں اسے سلپ ہو کے گیری میں رائٹ سائیڈ پہ گیری اور میرا یہ سر اس پہ برکل ایکزیکٹ جہاں پہ اونچہ نیچہ تھا وہاں پہ لگا اور ریبز بھی لیکن لیکن لیٹ سائیڈ کا اینکل میرا پورا مڑ گیا اور کچھ دیر کے لیے تو ایک دم سے بلیک آؤٹ ہو گیا تو وہاں کچھ بچے کھڑے تھے وہ بھاگ کے آئے وہ نے اٹھایا آبیر کو اور وہ اٹھا کے وہاں سٹیرز پہ پڑھا دیا تو میں نے کہا کہ میرے ہز بڑ کو اور بیٹے پہ پتا دوں تو چرچ ختم ہی ہو رہا تھا تو لاسٹ چندی کی پریئر گھرا ہو رہی تھے تو ٹھیٹا میں گھر میں چلے گی لیکن میں نے نوٹس کر رہا کہ اس دن سے میرا بیپی کافی ہائی چلنے لگا اور ہیڈک بھی کافی تھی ٹھوڑا ڈیزی نیس بھی تھا تو میں نے بیپی کی گولی میں دن میں دو بار تو لیتی ہوں رہے گلا تو میں نے ایک ٹیبلٹ اور بڑھا دی تھوڑا بیپی ہائی چل گا تھا لیکن ایک دن اچانے دو نومبر کی بات ہے کہ میرے کو بہت زیادہ چکرانے شروع ہویا اور چیسٹ پین بھی ہونے لگی تو میں نے بیپی دیکھا تو بہت ہائی تھا 210 x 110 تھا تو ایک چیسٹ پین بھی تھی تو لیفٹ سائیڈ بھی ایک کم ہارٹ کے پر تو میں نے ایک ٹیبلٹ اور لے لی جسے بیپی کافی جزدی ڈاؤن ہوتا ہے مینی پلس اور نینے کے پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ بیپی دیکھا تو گھٹنے کے بجائے اور جیدہ پڑھ گیا 230 x 140 230 x 140 اور رات کافی ہو گی تھی ہم نے فیملی پریئر کری اور گیارہ بچ گیرہ ساڑھے گیارہ ہزبور نے پوچھا کے کیسی بلٹی لے چلے میں نے کہا نہیں رہنے تو کیونکہ ہزبور نے بھی تبییت کا اکھرام تھی تو نیکسٹ میں نے رات کو ہی ڈاکٹر کارڈیک میں ڈاکٹر جون کو ہون کر رہا تو انہوں نے بولا کہ آپ سوہ آپ آج ہو سسٹر جی ابھی کیونکہ ابھی آپ کے چیسٹ پین بھی ہے اور سٹاک کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں میرے کو اندر سے آواز آئے پر بلو کی طرح سے کہ نہیں میرے کو کچھ نہیں ہوگا تو میں نے سوہ دکھانے چلے جائیں گے سیٹرڈے کو لیکن سیٹرڈے کو بھی میں دکھانے نہیں آئی اس لیے کہ میں نے کہا کہ سنڈے فرسٹ ہے فورت کا اور میرے کو ہولی کمینین لے گی ہے میرے دل میں ایسے آراتا کہ میں ہولی کمینین لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی تو دو دن میرا بی پی کافی ہائی رہا وان ایٹی بائے وان ٹین وان نائنٹی تو بھی میں نے کیا کرا کہ جو گئی نہیں دکھانے اور سنڈے کو ہولی کمینین تھوڑا پہلے لے کے پھر ہم کیسولٹی میں گئے آپ عزیزوں ماننے کے نہیں کہ ہولی کمینین لینے کے بعد حالانکہ میرے بیٹے نے بھی بہت کہا کہ ممی پہلے کیسولٹی میں چلتے ہیں پاپا کی بھی میں دی چھٹی ہے میں نے کہا نہیں میں سب ٹھیک ہو جاؤں گی ہولی کمینین لینے کے بعد میرا بی پی جب کیسولٹی میں گئی وان ففٹی وان نائنٹی تھا جتنا کہ عام ہی رہتا ہے میرا اور پھرپو نے میرے کو ایک دم ہولی کمینین کے بعد ایک دم میرا بی پی نورمل کرا اور بہت ہم نے منع کر کے نہیں ایڈمیٹ نہیں ہونا لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے کہا کہ نہیں آپ کے جو ہیڈک ہے اس کی لیے سی ٹی پہلے ہوا تھا وہ نورمل تھا تو ایمرائی ہزارہ کرائیں گے دو دن تک میں ایڈمیٹ رہی سب کچھ میرا ایک دم بی پی بھی نورمل ایمرائی کرائیا وہ بھی ایڈم نورمل ہوا تو دوسری بات یہ گھٹنا ہوئی کہ بارہ تری کو بارہ نومبر کو میں اور بیٹا بائٹ پہ جا رہے تھے اور ایک سائٹ پہ ہمارے اوٹو تھا اور دوسری سائٹ پہ ایک گاڑی والے نے کھڑی گاڑی کو ایڈم سے سٹارٹ کر گیا جبکہ پیچھے سے آ رہے تھے اور کافی ٹریکک تھا پیچھے سے کافی گاڑیاں آ رہی تھی تو اسے ایڈم سے ہماری طرف موڑ دیا تو کیا ہوا میرا جائٹ پیر جو ہے وہ ویل میں جہاں پہ ٹائر فٹ ہوتا ہے اس کے اندر آ گیا اور وہ ساتھ میں گھوم گیا آدھا سرکل آدھا سرکل تک گھوم گیا اور پتہ نہیں کیسے دماغ میں ایک دم سے ہے میں نے اپنا پیر کھیچ لیا اور وہ شوز کے ساتھ ہی کافی دور تک ویل کے ساتھ میری شوز گئی اور کافی دوری پہ گر لی اور لوگ اکٹھے ہو گئے میں سوچا انہوں نے دیکھا دی لیڈی کا پیر آیا ہے یہ کو ٹائر میں تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ پتہ نہیں کٹ گیا ہو گا پیر لیکن میں ٹھیک تھا وہاں کھڑی رہی تو پریز دا لارڈ ہیلیلویہ کہ میرا کو کچھ نہیں ہوا لیکن بلونس اور رینڈنس آئیے اور سویلنگ تھوڑی ابھی بھی ہے لیکن میں کو چلنے فینے میں درد بھی رہی لیکن پربو کا دھنیا بھاد ہے کہ پیر کٹنے سے بچ گیا جبکہ بہت بری طرح سے ٹائر کے اندر جہاں فٹ ہوتا ہے وہاں پیر پسا ہوا تھا اور وہ ٹائر چل رہا تھا گاڑی والے نے گاڑی نہیں رکھی نہ ہم روک سکتے تھے کیونکہ ہمارے آگے بیچے سب گاڑی ہیں ٹریفیک کے بیچ میں تھے ہوں تو پربو نے نہ ہی ہم گرے کہ بائک سملی دی اور گر جاتے تو کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتا پربو کو میں سارا دھنیاواد دینا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ جب میرا بی پی ہائی تھا ایک دن تیل کوکنگ آئی تین چار کھٹنا ہے صرف ایک ہی مہینے میں گھٹی تو وہ کیونکہ ڈروزینس تھی تھوڑا اور بلرنگ نیجن تھا تو میں کوکنگ کر رہی تھی مسترڈ آئیل تھوڑے دن پکانا پڑتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے تو پتہ نہیں کیسے میرے چیٹے پڑی ہیں ناک پہ اگر بائچارز میں ویسے کبھی سپیکس نہیں لگاتی ہوں کوکنگ کے ٹائم اگر بائچارز سپیکس لگائی تھی تو میری آنکھیں بچ گی ماتھے پہ ادھر چیٹے پڑی اور ابھی بھی نشان ہے اور دو بار ہمارے گھر میں آگ لگی چمنی میں تو اتم سے کوکنگ آئیل کے ساتھ ہی اور میں نے دیکھا کہ لائٹ کا کہاں سے آ رہی ہے تھوڑا میں کوکنگ کرتے ہوئے پچھے دھیانی دیا تیل کافی گرم ہو گیا تھا تو اس میں آگ لگی پربو نے اس سے بھی ہمیں گھر والوں کو بسپ کو بچایا پربو کا دھلی آباد سارا آدھر و مائمہ میں پربو کو دینا چاہتے ہوں ہی لیلوی اپرائیس تارلوڈ پربو ہو میرے مسیح کرتی ہوں میں وندنا میرے پربو ہو میرے مسیح کرتی ہوں میں وندنا میرے پربو ہو میرے مسیح میرے پربو ہو میرے مسیح کرتی ہوں میں وندنا کرتی ہوں میں وندنا پربو تیری چہرینو میرے میں آئی ہوں پاپی جھی مدین میں لائی ہوں موسیقا 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 مجھے دینا پرکو تن کرتی ہوں میں ارچنا مجھے دینا پرکو تن میرے پرکو او میرے مرسی کرتی ہوں میں مردنا میرے پرکو او میرے مرسی کرتی ہوں میں مردنا میرے پرکو او میرے پرکو تن میرے پرکو او میرے پرکو تن کرتی ہوں میں ارچنا کرتی ہوں میں مردنا مجھے دینا پرکو میرے پرکو او میرے پرکو کرتی ہوں میں مردنا میرے پرکو او میرے پرکو کرتی ہوں میں مردنا کرتی ہوں میں مردنا میرے پرکو او میرے پرکو کرتی ہوں میں ہماری کرنا تو ہماری کرنے پاک ڈwardsزeight پھراباس کی زخم لازلوکی رویہ در کرنے پاک کام کرcience میں نے ڈیرتے کی دی こجرہ دے آئے گے اس سائٹ سے گواہی با دے آئے گے سنگر والے سائٹ میں جائیں خونے مسیح سے نئی راہیں سجائیں گے ہم رہا نبر نجیس کو رسہ جکھائیں گے خونے مسیح سے نئی راہیں سجائیں گے موسیقی اس جو جمال پیر میں جس سے نکھا رہے ہیں خونوں جمال پیر میں جس سے نکھا رہے ہیں اس نو جمال پیر میں جس سے نکھا رہے ہیں اس نامی پاواکار پہ سب کچھ لٹائیں گے ہم رہا نبر نجیس کو رسہ جکھائیں گے خونے مسیح سے ناہیں سجائیں گے موسیقی 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 ہم پورا کرتی مانکس دیئے حیات ایسا ہے موسیقی ہم پورا کرتی مانکس دیئے حیات ایسا ہے موسیقی ہم پورا کرتی مانکس دیئے حیات ایسا ہے موسیقی موسیقی